وَعَظْمَتِهِمْ وَغَيْبَتِهِمْ مَدْمَئِينَ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَوْ لَا عَلِيٌّ لِمَا لِفَاطِمَةَ قُفْوًا آدَمَا وَغَیْرَهِ مِلْكِ بَا بَعْزِ بَلَن سَلْوَاتِ بَرْلَے محمد وآلِم پورے پاکستان کا اپنی مثال آپ عظیم و شان جب خدا نے برج البحرین کے دو موتیوں کو آپس میں ملایا کائنات آدم و عالم کی سب سے بڑی شاتی جس میں نکاح پڑھنے والا خود رب العالمین تھا نکاح اس جگہ پہ ہوا جس جگہ کا نام عرش بھرین ہے دلحن فاطمہ تو زہرہ تھی اور دلحن حیدر کر رہا اس کا نکاح ہوا کہ پورے عرب میں جس کے خاندان کے علاوہ نکاح کا رواج نہ تھا یہ فکریں میرے نہیں ہیں بلکہ امیر عرب نے امام المتقین نے یاسو و الدین نے کائنات کے بادشاہ نے علی ابن عبی طالب نے سقیفہ بن سادہ کے چوروں کے اجدماع میں بعد تدفین رسول آ کر خدمہ احتجاج بڑھا جس میں میرے مولا نے سقیفہ کی نجاست میں گندے ہوئے اغزول فیکتدار کے بورے اسیر کی طرف دیکھتے ہوئے یہ فکریں ارشاد فرمائے تم نے خدیر کو بھلا کر حکم پیغمبر کو فراموش کر کے مجھے چھوڑ کے پیغمبر کے جنازے کو چھوڑ کے انہیں جو پیغمبر کا جانشین بنایا ہے میں بھرے مجمع سے علی جبن عبی طالب ہو کر سوال کرتا ہوں جب تم نے مجھے چھوڑ کے نبی کا جانشین الیکشن سے انہیں بنایا ہے میں تمہارے بھرے مجمع سے پوچھتا ہوں کیا امام المتقین یہ ہے پورے مجمع نے کہا نہیں ہے کیا یاسو و الدین یہ ہے شارے مجمع نے کہا نہیں ہے علی نے کہا کیا سورج انہوں نے پڑھتایا تھا جواب آیا نہیں کیا کمبر کے مالا یہ ہے کیا نہیں ہے علی نے کہا رسول کے بشنر پہ یہ سوئے تھے جواب آیا نہیں بدر کے فاتے ہیں اوہد کے مالک ہیں خندق کے کلے ایمان ہیں مرحب کے قاتل ہیں تارہ انہوں نے اتارا تھا سورج انہوں نے پڑھتا تھا سورج یہ نکالتے ہیں چاند یہ چمکاتے ہیں بارشیں یہ برساتے ہیں پانی یہ جلاتے ہیں تارہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے اتارا تھا جب پورا مجمع نے انکار کیا علی نے سینہ تان کے فرمایا میں نکاہ کاؤ میرا باپ نکاہ کاؤ میرا دادا نکاہ کاؤ کہ ان میں بھی کوئی نکاہ حوالہ ہے اللہ انہوں نے ہاتھوں کو سلامت رکھے جو حمایت علی میں ہوا میں بلند ہوتے ہر ہاتھ کا کامی نہیں کہ علی کی حمایت میں ہوا میں اٹھے ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے علی خیرات دے رہا ہو جسے علی خیرات دے اسی کا ہاتھ اٹھتا ہے جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھل دے مجلش میں کھل ہی دری ایسے نہیں اپنے پیر کا نامہ استغولیتا ہے جس کے پیر نے اسے شرمندہ کیا ہو جس جس کی ردوں میں علی کی ولایت باپ کے خون اور ماں کے دودھ کی طرح رکس کر رہی ہے بوزر مزاج بنکھے کمبر طبیعت بنکھے سلمان نیت بنکھے بہلول شریعت بنکھے ملک نارا ہی دری علی اور فاطمہ براپر ہیں آمین دیسے بڑی دعا کوئی بھنی ہوں علی اور فاطمہ برابر ہیں کوئی بیوی اپنے شوہر کے برابر نہیں دلہ عجر شرائی عورت آگے چلے مرد پیچھے ہو ستر ہزار فرشتے لعنت کرتے ہیں مجھے نہیں پتا کون کون تھکا ہوا ہے مجھے نہیں پتا کیس کیس کے موبائل میں کیلکولیٹر ہے اگر ہے تو بے سک ضربیں دے کے دیکھ لینا ایک عورت آگے ہو ایک مرد پیچھے ہو ستر ہزار فرشتے لعنت کرتے ہیں جب تک جاگو گے نہیں فکرہ نہیں کہوں گا ایک عورت آگے ہو ایک مرد پیچھے ہو ستر ہزار فرشتے لعنت کرتے ہیں ایک مرد پیچھے ہو ستر ہزار فرشتے لعنت کرتے ہیں پتہ نہیں یوسوہ کیا ہوا ہوگا جب ایک عورت آگے تھی پورا لشکر پیچھے گا کائنات کے ہر باپ کو اختیار ہے جہاں چاہے اپنی بیٹی کا رشتہ کریں محمد مختار کو اختیار نہ تھا کہ وہ زہرہ کی شادی کے لیے ہاں کریں کئی بے غیرت رشتہ مانگنے آئے اقیدہ پڑھنے لگو کئی بے غیرت جھنگے ان کا مطلب ہے فیران نمرود شداد فیران حکومت والا تھا نمرود لمبے قد والا تھا شداد پیسے والا تھا جلائع رضی اللہ زہرہ کا جلائع رضی اللہ مبارک سبیوں کو رفنی کو مارتا ہے پورے پاکستان کے معززین کے اجتماع ہیں خیبر سے لے کے کراچی تک عزت مہابزہ داران ایمام موجود ہے قبلہ کعبہ مخدوم بات سید نزاکت اسے انشاء صاحب کی اجادت سے فکرہ پڑھنا چاہتا ہو بڑے 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 بے غیرت بے غیرت پیغمبر سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے یہ وہی حرام زادے تھے جو سیدزادی کی شادی غیر سید سے جائز سمجھتے ہیں ان کی کئی کتی نسلیں آج بھی پاکستان میں موجود ہیں جس کا عقیدہ اجازت ہے وہ میرے ساتھ بولیں اتنی بڑی جورت کے سیدت النسائل آلمین خواہ رشتہ مانگنے گئے وہ سمجھتے تھے کہ نبی ہم جیسا وہ اس پاک شجرے میں اور اپنے آب میں کوئی فرق نہیں سمجھتے تھے اور نبی تھا رحمت للعالمین یہ اگلا فکرہ جسے سمجھ آئے گا میں صرف اشارہ کروں گا جسے سمجھ آئے گا اسے ممبر کی بلندیوں سے میرا سلام ہے جسے نہیں سمجھ آئے گا مارفت سے حضادیوں کون این سے طلب کرے جا جہاں تک حضرات تشریف فرمائیں توجہ جائیں کبلہ نبید آسک صاحب اکمان صاحب جی بڑی توجہ جا کے بات صاحب جی دعا لے تو فکرہ کر جاؤ شان بھٹی صاحب کبلو مختار فورس کے جوان جہاں جہاں کھڑیں ان کی دعا لینے کے لئے فکرات کیم نہ جاتا بابا حبیم شاہ جی پیغمبر نے پوری زندگی کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا لیکن فاطمہ کے معاملے میں نبی کسی کو معاف نہیں کرتا جس جس نے زہرہ کا رشتہ صرف مانگا دھاؤ محمد و سوس کے گھر سے ایک ایک رشتہ لے کر آگا سلام سلام یہ جرمانے پھرنے بشو اللہ سفیر سے یہ شادیاں نہیں ہوئی جرمانے تھے تمہاری جرت کیسے ہوئی تم نے زہرہ کا رشتہ مانگا کیسے امیر المومنین کی عزت کی قسم ابھی فاطمہ دنیا میں آئی سب سے پہلا فکرہ تھا زہرہ کا اشہد اللہ الہ الا اللہ وعدہ لا شریخ اللہ و اشہد انہ ابھی محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ وعدہ لا شریخ ہے میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے و بالی علیون ولی اللہ میرا شوہر امام زمانہ تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھیں امام حسین تمہیں ہمیشہ راضی رہیں ابھی دنیا میں آکے کہتی ہے میرا شوہر شادی ہوگی نو سال بعد فاطمہ زہرہ نے کہا میرا شوہر پہلی گواہی اللہ کی دوسری گواہی رسول کی تیسری گواہی بطول کی زبان سے نکلی ہوئی ہے علی کی ولایت کی علی کی ولایت متنازہ نہیں صرف آوارہ مہوں کی نجس اولادوں کو نہیں بتا کے علی والی اللہ کیا ہے علی اور فاطمہ برابر ہیں کس سے شادی ہوگی زہرہ کی خدا نے خود طلب کر لیا پیغمبر آزم کو عرش پر محراج کی خاطر سفر میں محراج کا معاملہ طویل ہے لیکن اس میں چھپا ہوا راز علی اور فاطمہ کی شادی ہے پوری دنیا کا ہر لڑکے والا رشتہ مانگنے خود جاتا ہے بطول کی شادی کے لیے بطول کے بابا کو پیغمبر نے عرش میں بلایا کیونکہ رشتہ دینے سے پہلے گھر بار دیکھ لینا چاہیے کائنات کو اعتراض ہے کہ مصطفیٰ محراج پر کیسے گیا ہمارا دعویٰ خالی مصطفیٰ نہیں دو جوتیاں بھی عرش پر گئیں پاکستان کا کون شیعہ جیسے نے بادشاہ جیسے یہ کسیدہ نہیں سنو عرش مولا تے جوتیاں پہن کے گیا کیسے کسی کے گھر آپ جائیں تو جوتیاں باہر اتارتے ہیں بیش روپے کی کالین بھی ہو تو جوتی پہن کے نہیں جاتے گھر والا بات تمیز نہ سمجھے اپنے گھر میں دس ہزار کی کالین اور جوتیوں سمیت جاتے ہیں کیونکہ عرش تھا محمد کا اپنا گھر اسی لیے تو زہرہ کا نکاح فرش پر نہیں ہوا کیونکہ نکاح ہوتا ہے لڑکی کے باب کے گھر دولہا ابو تراب ہو تو شادی تراب پر کیسے ہو شادی ہوئی عرش برین پر نکاح خاندہ رب العالمین دو ٹکے کا عوارہ مولوی بکواس کر کے کہتا ہے رشت آسمانوں پہ تے ہوتے ہیں کئی جوان بھی چپ ہو گئے پریشان نہوں یہ فکرہ بنی امیہ کی پھیلائی ہوئی بکواس ہے رشت آسمانوں پہ تے ہوتے تو زمین پر تلاکیں نہ ہوتی جبان سے بولنا جو بندہ مجھ سے مجھے مجھے کو نہ ٹھکے ہوئے عقیدے کی دات چاہیے نہ ٹھکے ہوئے جسم کی دات چاہیے یہ فکرہ گھڑا گیا ہے علی اور فاطمہ کے حسد میں کائنات میں ایک رشت آسمانوں پہ تے ہوا دُلْحَنْ زَهْرَاتِ دُولَ حَدْرِ قَرْرَا کوئی رشتہ آسمانوں پہ تے نہیں ہوتا یہ بندوں کے بنائے ہوئے رشتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے رشتے پکے ہوتے ہیں ساری کائنات مل کے نہیں توڑ سکتی بندوں کے بنائے ہوئے رشتے کچھی ہوتے ہیں کون سے آگے جو رشتے بندے وہ بھی کچھی ہوتے ہیں ساس امی حضور اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے امی حضور اور اپا حضور کو خود بخود ہو جائے گی انہیں علیتہ طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ کونچھ رشتے بندے بناتے ہیں کونچھ رشتے اللہ بناتا ہے اس عظیم درین بندال میں پورے پاکستان کے سب سے بڑے جلسے میں سادات عظیم سے دعا لینے کے لیے سادات عظیم کی جوتیوں کا فقیر حقیر فکرہ ارز کرتا ہے آجر جناب سیدے کونین سے جاتا ہوں علی کی عزت کی قسم رشتے دو درہا کے ہوتے ہیں ایک بندوں کا بنایا ہوا ہے ایک اللہ کا بنایا ہوا جو رشتہ اللہ بنائے وہ پکہ ہوتا ہے جو بندے بنائے وہ کچھی ہوتے ہیں پوری کائنات میں ایک بادشاہ ہے میرا مولا علی جس کے کوئی رشتہ بھی کچھا نہیں ہے علی کی اولاد والا رشتہ بھی اللہ نے بنایا ہے علی کی بھیوی والا رشتہ بھی اللہ نے بنایا ہے یہ رشتہ خود اللہ نے طلب کیا کائنات کہتی ہے نبی کیسے عرش پر گیا ہمارا دعویت جو جوتیاں بھی عرش پر گئیں جو اپنے مقدر کی طرح جاگ رہا اس کے لئے فکرہ کہتا ایک نبی کے قدموں شلی پٹ کر ایک علی کے قدموں شلی پٹ کر ایک وہ جوتی چلی گئی جسے علی صاف کرتا تھا ایک وہ جوتی چلی گئی جسے زہرہ صاف کرتی تھی جسے علی صاف کرتا تھا وہ نبی کے قدموں میں تھی جسے بطول صاف کرتی تھی وہ علی کے قدموں میں تھی جو فکرہ سمجھے گا اس کو سلام بھی ہے دعا بھی دیکھنا میں ہی طرف جسے علی صاف کرتا تھا وہ جوتی پردے کے باہر پر ہی رہی جسے زہرہ صاف کرتی تھی وہ پردے کے اندار چلی گئی کیوں بلائیو اکد زہرہ کے لیے بسم اللہ اکد زہرہ کے لیے پوری توجہ چاہتا ہوں آخری بندے تک خوش آمدید کہتا ہوں کب لگو نکاح کے لیے ہاں ہوئی دو تکے کا بغیرد ملہ اپنی کتابوں میں لکھتا ہے آپ کو بتا ہے رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیئے پانچویں جماعت میں بھی یہ سوال لکھا ہوا ہے سوال آپ نے سنا ہوئے کوئی بندہ ہے جیسے نہیں یہ سوال نہ سنا ہو پھر پڑتا ہوں آپ کو بتا ہے رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا بے غیرتی کی بھی حد ہوتی ہے بیٹی یا چار بتاتے ہو جہیز سر بی بی فاطمہ کا بتاتے ہو بیٹی یا چار تاریخ کے علماء تجریف فرما جیس کی ایک شادی ہوئی اس کا جہیز بتاتے ہیں تمہاری جرت کیا ہے کہ زہرہ کے گھر کے برطنوں پر نگاہ کرو اللہ نے رسول کے گھر کے برطنوں پر نگاہ ڈالنے سے قرآن میں منحق گیا ہے پھر جہیز ہوتا ہے باپ کی حیثیت کے مطابق پہلے زہرہ سے پوچھو وہ زیور کہتی کسے مدینہ کی عورتوں میں بحث چھڑ گئی کہ عورت کا بہترین زیور کیا ہے آپ کو معلوم ہے عورتوں کی ذاتی توضیح المسائل ہوتی ہے جو بندے ڈرے ہوئے وہ نہیں بولیں گے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں ہر عورت نے اپنے اپنے ضمیر اور عاقل کے مطابق بتایا کہ عورت کا ضروری زیور کیا ہے کسی نے کہا ہاتھ خالی نہیں ہونے چاہیے کسی نے کہا کان خالی نہیں ہونے چاہیے ایک عورت کہتی آپس میں لڑتے نہیں سیدت النسائل عالمین کے پاس جاتے ہیں مقدوم ہے دارین سے پوچھتے ہیں صدیقت القبرہ تو بتا عورت کا سب سے بہترین زیور کیا ہے خبردار وہ بندہ نہ بولے جو بی بی کے جواب سے متفق نہ ہو شر وہ بندہ بولے گا جسے بی بی کے جواب اچھا لگے عورتوں نے اپنی اپنی دلیلیں دی کسی نے کہا بی بی ہاتھ خالی نہیں ہونے چاہیے کسی نے کہا بی بی کان خالی نہیں ہونے چاہیے مقدوم ہے عالمین نے فرما سب غلط عورت کا بہترین زیور حیاء ہے سلام عدروں آباد و شادروں جسے بات سمجھیں عورت کا بہترین زیور حیاء ہے جسے ہم زیور کہتے ہیں وہ ہر عمر میں اچھا نہیں لگتا جو متفق کو میرے ساتھ ہاتھ سکتے ہیں جسے ہم زیور سمجھتے ہیں وہ نہ ہر عمر میں اچھا لگتا ہے نہ قابل قبول ہے چھوٹی بچیوں کو میک اپ کوئی نہیں کرنے دیتے جھنک دیتے ہیں بیس سال کی طلحن میک اپ کر کے آئے زیور پہنے سارے کہیں گے اللہم شلع اللہ اسی سال کی عورت کر کے آئے سارے کہیں گے انہا لیلہ ہے ڈیلے چوپیں بڑے مظلومن ایک ہی عورت عمر تبدیل ہوتی گئی جسے ہم میں کب زیور کہتے ہیں اس کے تقادے بدلتے گئے جسے زہرہ نے زیور کہا وہ بچپن میں بھی حسین ہے وہ جوانی میں بھی خوبشورت ہے وہ بڑھاپے میں بھی بے مثال ہے جسے نہیں سمجھائی ایک دفعہ پھر سمجھو حیاء والا زیور بچپن میں بھی حسین لگتا ہے جوانی میں بھی حسین لگتا ہے بڑھاپے میں بھی حسین لگتا ہے اللہ نہ کرے کشی عورت کے پاس یہ حیاء والا زیور نہ ہو بچپن میں گڑیوں سے خیلتی ہے جوانی میں شوہر سے ریس لگاتی ہے بڑھاپے میں دامات سے جنگل اور نگاہ نا دے چار گھنٹے کھڑی رہی جس کا نکاہ رحمان نے پڑھا تھا باپ کے نوکر کی کچہری میں اللہ تمہاری ہائے کو مخدومہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شمار کرے ملک شرم و حیاء ملک عشمت وارثہ امدیاء عزت امیر المومنین حجاب وحدت ظہور حیاء چار گھنٹے کھڑی کبھی نہ سمجھنا کہ کھجوریں مانگنے گئی تھی پوری دنیا کے ان بندوں سے ملو جنہوں نے مذہب شیعہ اختیار کیا اسی مجھوے میں ابھی کھڑا کروں ان بندوں سے بابا بیشا جی پوچھو تم شیعہ کیوں ہوئے جواب آئے گا زہرہ کے حق کی وجہ سے پوری دنیا پھرو جن لوگوں نے علی و علی اللہ پڑھا ان سے پوچھو تم شیعہ کیوں ہوئے وہ جواب دے گا کیوں کھڑی رہی درباہر میں کیوں جھڑکے کھاتی رہی باب کے نوکروں سے پتہ چلا کھجوریں مانگنے نہیں گئی تھی تجھے علی و علی اللہ پڑھانے کے لیے کمینے کے دربار میں کھڑی رہی ملکہ صداقت اس کے پاک گواہ جوٹھلائے گئے کتابیں پھری پڑی ہیں جو لوگ شیعہ ہوئے ان کے واقعات پر قاضی سعید الرحمان بڑا قطر متعصب تھا مالی اسماعیل نے شیعہ کیا تھا لاہور میں مناظرہ ہوا تھا تین دن بعد اسماعیل نے فرمایا قاضی لمبی باتیں نہ کر میں سمجھ گیا ہوں تیری نیت ٹھیک نہیں چھے مہینے مناظرہ ہوتا رہے نتیجہ نہیں نکلے گا کتابِ ہتا وضو کر سر پہ قرآن ڈک کعبے کی طرح مو کر کے بتا بطول دربار سے خالی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے شرم کر کے نہ رونا جسے زہرہ کا حیاء ہے پاک زہرہ اس وقت کے تمہارا رونا خبول کریں اللہ سیزادے کا باقت اقبال قیامت کا بہت شاہد رکھیں یہ عزت یہ سرداری سیزادے کی نسلوں میں قائم رہے مولی اسماعیل کہتے ہیں قاضی سعید الرحمان وزو کر قرآن سر پہ رکھ کعبے کی طرف روک کر قسم کھا کے بتا دربار سے خالی آئی ہے کہ نہیں باپ کے نوکروں سے جھنکے کھاتی رہی ہے کہ نہیں قاضی سعید الرحمان کہتے ہیں میں نے دل میں نیت کر لی روز بندے جھوٹھا قرآن اٹھاتے ہیں کہ چہریوں میں اس نے کہا آج میں اٹھا لوں گا میری بلے بلے ہو جائے گی میں نے اسماعیل کو ہرا دی کہتے ہیں قاضی سعید الرحمان خود کہتے تھے میں دوڑ کے کیا میں نے وزو کیا تنزن ہستے ہوئے قرآن اٹھایا کعبے کی طرف مو گیا قرآن سر پہ رکھنے سے پہلے میں نے پیچھے مر کے دیکھا اسماعیل کی داری آنسوں سے بھی گئی تھی روکے کہہ رہا تھا محمد کی بیٹی تیری اپنی قسمت اللہ تیرے بین قبول کرے جناب زہراد و جھرازی ہو جو محمد کی بیٹی کو اچھی آواز میں رو رہے ہو حسین کی مار کسی کی بیٹیوں کو نہ رولائے اسماعیل روک کہہ رہا تھا زہراد تیری اپنی قسمت اس سے زیادہ تیری وقالت میں کر نہیں سکتا ہم قرآن جانے سعید الرحمان جانے کہتے ہیں میں نے سر پہ قرآن نہ کہہ لوگوں زہراد سچی تھی بیغیرت کرسیوں پہ بیٹھے رہے محمد کی بیٹی کھڑی رہی چار گھندے بعد بیغیرت نے پوچھا کوئی ثبوت ہے تو بیشکر کعبتے ہاتھوں سے ملکہ تہارد نے محمد کی تحریر خدیا میں جناب زہراد کی قسم کھاتا ہوں جو پردے کے اندر بیٹھی ہے امام حسین کے پڑے عزت معاف زاکری انتشریف فرمائے عزت معاف زاکر اہل بیت کی مجلس ہے صبح کا وقت ہے بابا نزاکہ شاہ جی مجھے اس بی بی کی قسم جو دائے ہاتھ سے تشویر نہیں بڑھ سکتی تھی میرے سر پہ قرآن ہے میں روایت غلط پڑھوں غازی بیاس مجھے ممبر پہ اسی وقت سزا دے میں فکرہ صحیح پڑھوں پھر ماتم جانے اور تو جان مجھے جناب زہراد کی قسم سب سے چھوٹا زاکروں لیکن قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں بیغیرت نے صرف شند پھاری نہیں پہلے محمد کی تحریر پہ تھوکتا رہا پیروس بیغیرت نے اپنے ہاتھوں سے رسول کی سند کو پھارنا شروع کیا زہراد کی نظرے قبل محمد پہ پڑی راکے کہتیا بابا تیری زہراد پھرے دربار میں جتھلائی گئی ہے اس نے جس کے سینے میں دھر دے ماتم کیوں نہیں کرتا ماتم کرتا کے فرشتے لکھیں اسے زہراد کے خالی آنے کا در دے چار گھندے میں سارے بال شفید ہو گئے زہراد کی کمر شک گئی بطول سے چلا نہیں گیا ایک ہاتھ حسن کے کاندھے پہ ایک ہاتھ حسیر کے کاندھے پہ قرآن کے پرزے چادر میں چندی رہی چادر میں چھوڑ کے گھر پہنچی جینبِ آلی آنے نہیں پہ جانا امت دروازے پر ساتھ ماں کو باپ کا پرشہ دینے آئی چھپیس ہلار کے مجموع زہراد کا چھوڑا سا گھر علی فرماتے میری چھت کو توڑ دیا گیا میری تیواروں کو گرا دیا گیا جس بندے کے دل میں علی کی علایت ہے ہو نہیں سکتا وہ ہائے نہ کرے پورا مدینہ کے پدماش دروازے کو اندر دھکے دیتے تھے اکیلی زہراد دروازے کو بند کر دی تھی ایک بغیرہ تنہیں آگ لگائی دوسرے نے چلتا ہوئے دروازے کو تاگ باری چلتا ہوئے دروازہ محمد کی بردی میں گیرا یا کن فض حرام زادہ نے تازیانہ اٹھا کے جنابِ زہراد کو تازیانہ مارا دروازے کے نیچے زہراد لپنے لگی حمادہ جانی میری پسلیاں دودھ گئی بی بی تمہیں دنیا کے کسی کم میں نہ رولائے جو رسول کی بیٹی کو مجلومہ سمجھ کے رو رہے ہو بی بی زہراد تمہارے آنشو قبول کرے جلتے دروازے کے نیچے زہراد گری میں نے بیج کے فکریں چھوڑ دیئے کوئی سید زاکرہ تو وہ پڑھے میری اوقات نہیں ہے میں سیدوں کی کنیز کے بیٹھوں میری جلت نہیں میں وہ فکریں پڑھوں کیس طرح دروازہ گیرا جلتے دروازے کے پیچھے بسم اللہ جنابِ زہراد کا مہر یافتہ زاکرہ کبلا حاجی ناصر بی آسا فرمانے میں اجازت دے تو نہ چھپا مجھے بتاؤ یہ قرآن میرے سر پہ ہے خالی لکڑی کا دروازہ نہیں تھا اس میں لوحے کی میخے تھی جو آگ میں گھر ہو گئی محمد کی بیٹی پر خیلی دروازہ نہیں گیرا لوحے کی میخے پتنِ زہراد میں بے باست ہو گئی اوپر دروازہ گیرا دروازے کے اوپر سے خوجیوں میں گزرنا شروع کیا اب آدھا جا علی میری پسلیاں دوڑ گئی جا علی میرا موشن شہید ہو گیا دروازے کے نیچ زہرائی یا آوازے کے گافیزا میرا وارش کہا ہے میرا وارش کہا ہے اب آدھای بی بی علی که گلا میں رسید الگر گلیوں میں کشتے ہوئے دربار کی دروازہ ابھی کہہ رہی تھی مجھے ہاتھ نہ لگا آواز کھول گئے کہہ دیا فضا علی کہا ہے فضا کی آباد آئی بی بی علی کے گلے میں رسی ڈال کر اسم مدینے کی گلیوں سے گزار دے ہوئے دربار میں لے گئے ہیں زہرائی ترپ کے اٹھی محمد کا امامہ بہنہ محمد کی ابابہ نہیں محمد کی کبابہ نہیں قبر محمد میں زہرائی چھولی پھیلا کے ذکرہ سل فاطمہ نے امامہ اتارا زہرائی نے بال کھولے نبی کی قبر میں ہاتھ رکھا روح کے کہہ دیئے میرا دروازہ چلا میں نے بد دعا نہیں کی میرا موشر شہید ہوا میں نے بد دعا نہیں کی علی کے گلے میں رسی ہو موشر پر داشت رہی ہو دا علی دار کے سامنے ہوئے ہاں جوار کے کہا زہرائی بد دعا نہیں کر رہا تیرے بابا سے میں نے وعدہ کیا دھا میں شفر کر رہا موسیقی موسیقی